موسیقی کوئی نئی چیز پیش کرتا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشنز بن جاتی ہیں کیا یہ طریقہ ہے جوڈیشل کمیشنز کا اس میں کیا انہوں نے کسی ڈاکیمنٹری ایویڈنس کا ذکر کیا نہیں تھا ان کی تمام تر جو پریس کانفرنس تھی وہ ان کی آرٹیکلیشن یا لفاظی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویچ سادیہ افصال ناظرین کراچی کے سابق نازم مصطفیٰ کمال کا انیز قائم خانی کے ہمراہ پاکستان آنا اور پھر ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنا اور اپنے قائد کے حوالے سے سابق قائد کے حوالے سے ان فاکٹ سنگین الزامات بھی آئید کرنا اس کے بعد مختلف سیاسی قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہی مختلف جماعتوں کی طرف سے اور خاص کر پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور سیاستدانوں کا یہی کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال نے جو الزامات لگائے ہیں وہ تو نئے نہیں لیکن مصطفیٰ کمال نے خود سے یہ باتیں کرنا یہ اتسلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایمکیو ایم کے لیے بھی اور ایمکیو ایم کے حوالے سے جو ان کے ناتدین ہمیشہ سے باتیں کرتے آئے ہیں اس حوالے سے بھی تو اس لیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے حکومت خاموش کیوں رہی یہ سوال اٹھایا جاتا رہا اور جس کا جواب آج وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نصار نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا کہ اگر پریس کانفرنس ہوتی رہے میڈیا پر آ کر چکے چھوکے چھوکے لگائے جاتے رہے تو کیا اس پر جوڈیشن کمیشن بنا دیا جائے گا ان کا مزید اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں کوئی واضح دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ فراہم نہیں کیے ساتھ ہی ساتھ سرفراز مرچنٹ کے حوالے سے جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا اور جس میں وہ منی لانڈرنگ کے ایویڈنس کی بات کر رہے تھے اور مختلف سنگین الزمات کے حوالے سے شواہد فراہم کرنے کی جس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ایک رہنما کو دیئے ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیا تھا اس حوالے سے بھی چوہدری نصار نے کہا کہ اس کے لیے تو تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور اس حوالے سے سوموار کو کوئی پیشرف بھی سامنے آ جائے گی تو حکومت کا جواب کس کا جواب سمجھا جائے کیا جو آج بات چوہدری نصار صاحب نے کی ہے وہ صرف ان کا موقف ہے یا پوری حکمران جماعت کا موقف ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ پریس کانفرنس ہوئی مصطفیٰ کمال کی اس دن پنجاب کے وزیر قانون نے بھی یہ بات کی تھی کہ جنہوں نے بھی مصطفیٰ کمال سے یہ کروایا ہے ان کا وار شاید خالی جائے گا آج اسی حوالے سے تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے سوالات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ نیب اور ایف آئی اے کی کاروائیوں کے حوالے سے ہمیشہ سے بات ہوتی آئی ہے کہ ایک روس دا بورڈ یہ کاروائیاں ہونی چاہیے لیکن آج ایک خبر آئی دا نیوز میں اور یہ کہا گیا تھا کہ ناپ کے بعد اب ایف آئی اے کی جو پاورز ہیں کرپشن کے حوالے سے جو ان کے اختیارات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی تردید آج پریس کانفرنس میں جوہدر نصار نے کی اس حوالے سے بھی آج کی پروگرام میں بات ہوگی مجھے اسلامبہ سٹوڈیوز میں جوئنگ کر رہے ہیں مسود شریف خٹک صاحب فورمر ڈی جی آئی بھی ہیں تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا سمی ابراہیم صاحب نے ہم سے کمیٹمنٹ کی تھی پروگرام میں جوئنگ کرنے کے لیے لیکن ابھی تک وہ یہاں تشریف نہیں لائے ہیں ویل ویٹ فور ہم اگر وہ پروگرام میں کسی بھی مرحلے پر جوئنگ کرتے ہیں لہور میں ہمارے ساتھ بریگیڈیو ریٹائیڈ ہارس نواز صاحب موجود ہیں ڈیفنس آنیلسٹ ہیں پولیٹیکل آنیلسٹ بھی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی بریگیڈیو صاحب اگر آپ ہی سے آغاز کریں یہ جو آج چہہر نصار صاحب نے جوابی پریس کانفرنس کی دو تین اور بھی ایشیوز پر بات کی لیکن اصل مدہ لگتا یہی ہے کہ مصطفیٰ کمال کے حوالے سے ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو مطالبات کیے جا رہے تھے سیاسی قائدین کی جانب سے کہ تحقیقات کی جائیں کافی سنگین الزامات ہیں تو ان کا یہ جواب کیا واقعی میں وفاقی وزیر داخلہ کا جواب تھا آواز بند ہو رہی ہے جی بریگیڈر صاحب آپ کو آواز آ رہی میری جی ابھی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی چوہری نصار نے جو آج جواب دیا بریگیڈر صاحب اور یہ کہا کہ کوئی بھی پریس کانفرنس کر کے کچھ بھی بول دے اس پر جوڈیشل کمیشن بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور پہلے ان معاملات پر کتنے جوڈیشل کمیشنز بنائے جاتے ہیں یہ حکومت کے وفاقی وزیر داخلہ کا جواب ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت چودی صاحب کا ایسا بیان نہیں دینا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ اس ٹیچ کے اوپر جبکہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے مصطفی کمال نے اس کے بعد انیس کائم خانی نے اور اس سے پہلے سرفراز مرچنڈ نے تو دس ایسا ویری سیریس انگ اور خاص طور پر اس میں روہ سے جو اٹیشمنٹ ہے اور اس کی انوالمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں جو کہاں ہم بات کریں تو ان کو یہ نہایی ضروری سوقت بات کی ہے کہ جو انہوں نے بھی کمیٹی کہہ لیں منڈے کو آپ بنائیں گے جو سرفراز مرچنٹ کو دیکھیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ان کو بھی بلانا چاہیے اور ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو الڈمات لگائیں ہیں ان کا کوئی ڈاکومنٹری ایوڈنس ہے اس پہ جو انہوں نے جواب دیا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا وہ کہتے ہیں کہ سرفراز مرچنٹ ہیں کیونکہ ایوڈنس کی بات کی تھی اس کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں اس لیے ہم نے کمیٹی بنائی سوموار کو اس پہ پیشرفت بھی سامنے آ جائے گی لیکن مصطفیٰ کمال پہ جوڈیشل کمیشن یا تحقیقاتی کمیٹی اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹری ایوڈنس سامنے نہیں رکھا دیکھیں ایسے فیڈرل سیکٹری بات یہ ہے کہ منیسٹر اتنی ایپورٹنٹ بات ہوئی ہے یہ تو منیسٹر ایوڈیلٹ کو خود چاہیے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو اتنے بڑے لدمات لگائیں ہیں اور آپ نے ساری باتیں بتائیں کس طرح کیا کیا چیزیں انوالف کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بلائیں ان سے بات کریں اور ضرور پوچھیں کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے اور ضروری بات ہے کہ کئی چیزیں ہوں گی حالکہ اس کی ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ اس کے مصطفیٰ کمال کے پاس ہے اور انیس قائم خانی کی ہے کہ وہ آ کے خود پروف کریں لیکن گورنمنٹ کو ان کو بلانا چاہیے ہوتی پیپلز پارٹی ہوتی اور یا ایون پی ٹی آئی او یہ چیزیں بات کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں رحمان ملک صاحب کے کردار جس طرح بتایا گیا ہے کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایون بریفنگ میں موجود ہوتے تھے سکرپٹ لکھتے تھے پریس سٹیٹمنٹ لکھتے تھے ان چیزوں کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزوں کو بلا کے یہاں ہمیں کہیں نگے کنکلین میں پہنچنے چاہیے ان ساری چیزوں ان ساری چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے آپ بھی وہی بات کریں لیکن خطک صاحب اس ملک کے وفاق کے وزیر داخلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکیمنٹری ایویڈنس کیونکہ نہیں دیا ہے تو اس لیے ہم خود جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے ہیں اتنے سنگین الزامات جس کا ذکر ابھی بریگیڈر صاحبی کر رہے تھے خاص کر جہاں انڈیا کی بات آتی ہے روہ کی بات آتی ہے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں انڈیا میں سیٹ اپ ساؤتھ ایفریکہ میں سیٹ اپ لڑکوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی قتل کروائے جاتے تھے is it not worth investigating کہ ہماری حکومت خود سے کوئی انیشیئیٹیو نہیں لے سکتی نہیں دیکھیں جہاں تک میں نہیں سمجھ سکتا ہے بیان کو صحیح بات اگر کروں دیکھیں circumstantial evidences ہوتے ہیں ایک آدمی ہے جو اتنا close تھا یہ وہ اس نے ساری باتیں کی جو کہ میں دورانا نہیں چاہتا time news پہ ضائع کروں گا ان سب کو اگر دیکھیں صبح اگر چاریسہ میرے دوست ہیں بگر point is صبح اگر وہ ڈی جی آئی بھی آج کے جو ہیں ان کو کہیں کہ یا مجھے دکھاؤ تم لوگ کے پاس کیا ہے یا ISI MI and the rest of it so all this is already available in terms of proof and documents and other things available آپ کے intelligence agencies کے پاس میں نے خود ایک intelligence agency head کیا ہے میں نے کراچی میں 9596 کا operation کیا ہے مجھے پتا ہے کہ جو کچھ انہیں نے کہا ہے اس میں کوئی غلط ایسی چیز نہیں ہے کہ جو draw کے سوالے سے یا باقی چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے interior minister اور آج ان لوگوں کو ساروں کو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ بات اس کے پر I don't understand how and why میں مذہب مطلب آپ خود جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ایک agency ib head کی ہے تو آپ مطلب خود سے آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں یا ایک بندہ کہہ رہا ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں انویسٹی کے ایک تو کر سکتے ہیں میں ایک چیز کاؤں گا موجودہ حکومت یہ جو in action ہے نا اس وجہ سے پاکستان نے بھی تہاشا نقصان اٹھایا اب میں مجھے کوئی کہیں کہ جی آپ بھی وہاں ایک عدے پہ تھے اچھی جگہ پہ تھے جہاں سے آپ کو ملک انٹریسٹ نظر آتا تھا کہ اس میں ہے نہیں ہے تو اگر ہم لوگ تھے اس وقت میں شہید محترمہ بنظیر بھٹو کی second government کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت جب ہم نے دیکھا تھا اس وقت صرف ایک کراچی بری حالت میں تھا باقی ملک امن میں تھا تو وی ڈیڈ ٹیک آن ڈیٹ سیچویشن اور ریکٹیفائیڈ ڈالسو وہ حالات ٹھیک بھی ہوئے تھے اور اس میں یہ سارے ثبوت جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ روح سے اور اس سے کون جاتا تھا کون نہیں آتا بر ناموں کے ذات سارا ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے آلریڈی اب جب اگر وہ اب اس پر بھی لیٹ سے یقین نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر ایک آدمی اس قسم کا اس لیول کا اتنا کلوسس پارٹی کے اندر انہی چیزوں کی تصدیق کر رہے ہیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے میں برگیری صاحب اسی پہ آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ سب کو پتا ہیں اور اس ریاست کو پتا ہیں اس ریاست کی ایجنسیز کو پتا ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا تو اس لیے جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بن سکتا تحقیقات بھی نہیں ہو سکتی تو کیا ان سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کسی حکومتی ایجنسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا کبھی رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ایویڈنس شیئر کریں یہی میں بات کروں گے اتنی امپورٹنٹ جو انفرمیشن ہے ان کو یہ چاہیے کہ انٹیریم منسٹری کو چاہیے کہ وہ ان کو بلائیں سب کی انوالمنٹ پر وہ بھی پوچھیں میں تو ایک سپ اور فورٹ جاؤں گا کہ ایمکیو ایم کو چاہیے کہ وہ خود کہیں کہ جی اس کو انکوائری کریں اور الزمات غلط ہوں تو تاکہ ایمکیو ایم سرخور ہو ان کے اوپر سے ختم ہونے چاہیے تو اس لحاظ سے تو دونوں کو مل کے اس کو لانا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ رو سے انفرمیشن اس کے بعد جیسے کلنگ ٹارگٹ کلنگ کی بات ہے اس کے بعد اور باتیں ہیں تو یہ چیزوں کو اور اور چیزیں آئندہ بھی آئیں گی کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف دو انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال ابھی نہیں آیا میرے خیال میں ان لائن پائپ لائن میں اور پلٹیکل لیڈرز بھی ہوں گے ایمکیو ایم کے ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں وہ بھی آج سر جوائن کر رہے ہوں تو اس لیے اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور ایمکیو ایم کے فیور میں بھی ہے کہ ایمکیو ایم بھی تیزور دے کہ انکوائری کریں اور اس کو پروف نہیں ہوتا تاکہ جو بھی غلط بات کرتے تو اسخلاف کروائی ہونے چاہیے ٹھیک ہے مصور شریف خطک صاحب ایک چیز خوشید شاہ صاحب قائدہ اس بختلاف ہیں قوم اسمبلی میں مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ بیان کہ بیس سال سے رابطیں ہیں اور روہ کے حوالے سے جو روابط کا ذکر کیا متحدہ قوم موومنٹ کے ساتھ وہ انہوں نے سوال بڑا ویسے کہنا چاہیے انٹرسٹنگ ہے کہ مصطفیٰ کمال ظاہر ہے انہی کے رہنما اور اسی جماعت کی طرف سے نازم بھی منتخب ہوئے سندھ اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے سندھ کے اندر وزیر بھی رہے تو وہ اسی سیٹ اپ کا حصہ تو رہے تو ان سے بھی کافی ساری پھر چیزیں انہیں بھی ایکسپلینگ کرنی پڑیں گی دیکھیں میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں کسی سے کسی نے سوال پوچھا کہ اگر آپ آج سندھ میں law and order کے انچانج ہوتے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں انہیں نے ایک جواب دیا اپنے طور پہ اگر آپ اگر ہوتے تو کیا کرتے ہیں تو میں شاید کہتا ہے کہ وہ جو دو آدمی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ ایک سے کسی چلتا ہے کہ شاید کو پھر، انہیں پر بات کے بات پستے ہیں کہ اگر پھر اس کے بعد سارا کیس چلتا ہے کسی سٹیج پر law اس کو پروور بناتی ہے اور نہیں بناتی ہے اور پھر چھوڑتی ہے یہ بھی سستم ہے وہ ایک بات کا process ہے ٹھیک ہے لیکن 我是 دس سال پہلے کوئی دو تین بندے مارے میں تو میں آگے آج پریس کونفرنس کرتا ہوں کہ وہ اس طرح ہوا تھا اس طرح ہوا تھا تو میں I am out of it no I will be arrested straight away او کے بعد دن اگر میں اس کا کوئی بہت بڑی قریہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کریوں مجھے ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن جو خٹک صاحب یہاں بات کریں بریک سے واپس آکیں کی بات مکمل سنتے ہیں کہ پہلے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ انچارج ہوتے تو ان دو لوگوں کو جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت کراچی میں بیٹھ کے انہیں اریسٹ کیا جاتا مزید کیا کرتے خٹک صاحب انہی کے زبانی جانتے ہیں آفٹر دس پریک جی ویلکم باک پروگرام میں ایک بہت پھر سے خوش آمدید خٹک صاحب آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو اگر آپ انچارج ہوتے تو انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کو اریسٹ کرتے کیونکہ ایم کیم کا حصہ رہے ہیں پارٹ ان پارسل رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں تو ان کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں اب آپ نے یہ بتائیں کہ اگر لیٹھ سے اس وقت کسی اسلامباد کے ہوتل میں کوئی دو بندے آجاتے ہیں کہیں سے آپ لوگ کو بہتے جی بڑی پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں and they start with this کہ ہم نے وہ اسلامباد میں اسلامباد میں اسلانہ کرائیں بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہیں صرف باتیں کی ہیں صحیح ہے نا the point is you will take those people and then say okay you said these things now can you also prove this because you are a part of it it takes over Zulfikar Mirza صاحب بھی ہمیں جوئنگ کر چکے ان کی رائے بھی جانتے ہیں اس حوالے سے السلام علیکم Zulfikar Mirza صاحب مرزا صاحب بڑے ہمارے سامنے انکشفات تو نہیں کہیں گے کیونکہ باتیں تو وہی ہوئی پرانی جو کافی عرصے سے سن رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی صورت میں ایک بار پھر سے سننے کو ملی صاحب کی جوابی پریس کانفرنس تھی اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ مصطفیٰ کمال نے کوئی ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں رکھا اس لیے ہم اس پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے اس جواب کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر فیڈرل گارمنٹ کہاں سٹانٹ کر رہی ہے چودری انسار صاحب کی پریس کانفرنس میں نے نہیں سنی کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا گاؤں میں تھا اور میں نے نہیں دیکھ سا جا لیکن اگر انہوں نے یہ کہا بھی ہے تو اور بہت سے وینیوز ہیں سوہ موٹو کوٹ لے سکتی ہے کوٹ انہیں کال کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے آپ اس کے اور کوریبریٹیو ایویڈنس دیں اور ایویڈنس مان سکتے ہیں اور جن کے لئے کہا ہے ان سے بھی پوچھنا چاہیے ٹریجڈی یہ ہے کہ آج آگسٹ میں اس سال پانچ سال ہو جائیں گے میری کہی بات کو اور مجھے تو الطاف حسین نے خود کہا تھا جو میں نے قرآن پاک سر پہ رکھ کے قوم کے سامنے یہ بات کی کہ مجھے الطاف حسین نے خود کہا ہے کہ ملک توڑنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ہم اس فیصلے میں شامل ہیں تو اس سے زیادہ کسی نے کوئی پوچھ کرش نہیں کی میرے ساتھ پیر مذر تھے پیر مذر کو کسی نے بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر ظلفکار جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس طرح آپ سے پوچھ کچھ نہیں ہوئی تو وہی بات یہاں پر بھی ہونے جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جو پورے پروسیس کا حصہ رہے ہیں وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں چلیں باقی ساری چیزوں کو اگر آپ اگنور کر بھی دیتے ہیں تو روز سے انڈیا سے فنڈنگ کے حوالے سے اس معاملے کو نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے کیا حکومتیں اس معاملے میں خود انیشیٹیو نہیں لیتی ہیں کہ انویسٹیگیٹ کریں کتنا سیریس الزام ہے دیکھیں اگر وہ کوئی بھی ایویڈنس کو ڈاکیمنٹ اگر نہیں بھی دے سکتے یا انہوں نے نہیں دیا ہے تو بھی گورنمنٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مغاک نہیں ہے ایک پورے ملک کا سوال ہے علطاف حسین کا جو سوال ہے تو اس نے اس کے خلاف بہت سی ایویڈنس ہے صرف مصطفیٰ کامال کی بات کرنا ہی نہیں اور بہت سی ہیں میری سٹیٹمنٹ ہے میں آن اوٹ سٹیٹمنٹ دینے کے لئے تیار ہوں کہ مجھے اس نے پرسنلی ون تو ون اپیر مظر کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی اس کے علاوہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر نے پاکستان کا فلیگ پبلکلی نہیں جلایا یہ بڑا جی بہت اہم لکھتا ہے کوئی موت جو اس طرح کا ایکشن کر سکتا ہے لیکن ایک آدمی اٹھ کے پاکستان کی قائد عظم صاحب کی مزار کے سامنے کھڑا ہو کے جھنڈے کو آگ لگائے اور اس میں وہ اریسٹ ہو جیل جائے لیکن پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہ چھوٹ جائے اور پھر پولیٹیکل گورنمنٹ اپنا حکومت کو طول دینے کے لیے ایک بانچ آف راسکلز کرمنلز ان کو اپنے ساتھ ملا لے اور ملک کی تباہی اور بربادی کرے یہ بہت بڑی سیجلی ہے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا آپ سے بھی نہیں پوچھا اور بہت بڑی بات جو آپ کہہ رہے ہیں پیر مظہر الحق کی موجودگی میں الطاف حسین آپ مسود شریف خطک صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اسی ناٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب انہیں ایک بڑی بات جو کی کہ فور انسلس جس پہ برگیٹی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آپ کا اس وقت کا سٹنگ انٹیر منسٹر کو دوست سمجھ کر انہیں نے بھلایا اور ان کے سامنے یہ سارا بتایا ہے روہ کا کنیکشن یہ وہ اندھا مین کیپس قوائیٹ آباؤڈ اور اس میں آپ کو گھمن بھی بھی ملا رہے ہیں نوئنگ دیکھ پاڈی کہ ہم روہ سے فنڈز لیتے ہیں یعنی میں سمجھ داؤں گی پاکستان ہے سچ ای سٹرونگ کنٹری کہ یہ سارا کچھ برداشت کر کے پھر بھی ہم بچے رہتے ہیں ٹھیک ہے میں میں ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی میں پیپلز پارٹی بھی آگئی ایمک ایم کے ڈیفینس کے لیے اس وقت اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ایم ایل این بھی اسی کا حصہ بننے جا رہی ہے جو آج شاہدری نصار صاحب نے کہا اس میں سارے میں رحمان ملک صاحب کی بھی بات ہوئی وہ بھی ڈینائے کر رہے ہیں وہ بھی تردید کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں قانونی چارہ جو ہی کریں گے اور ایمک ایم کے حوالے سے جو بھی ان سے روابط کی بات کی جاری وہ غلط ہے نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کا ڈیفینس میں آنا تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کیونکہ کس نے ایمک ایم کو اتنے سال حکومت میں رکھا آصف علی زرداری نے کیونکہ اس کا اپنا بزنس انٹریس تھا ایمک ایم کے ملا کے وہ اپنا بزنس فلرش کراچی میں کرنا چاہتا تھا کنسٹرکشن کا اور یہ پروجیٹس بہریہ ٹاؤن اور بہریہ کے پروجیٹس تو اس لیے اگر ہمارے ملک میں یہ پیٹی انٹریس اپنے ملک سے زیادہ ہمیں پرائیٹی پہ آ جائیں تو یہ بہت بڑی فیجیڈی ہے اور ایکشن اس پہ ہونا چاہیے کسے نہیں معلوم کہ رحمان ملک was and is a tout he is tout of عصف علی زرداری he is go between الطاف حسین and عصف علی زرداری یہ خود رحمان ملک اس زمانے میں مشہور تھا جب رحمان ملک انٹریئر منسٹر تھا اور میں ہوم منسٹر سن تھا کہ یہ خود بیگز میں ڈالرز لے جاتا ہے الطاف حسین کے لیے اور یہاں سے منی لانڈر کرتا ہے اور اس کا بھائی ایسے لوگوں کو پھاسیوں پر چاہانا چاہیے پبلک ہائیں کرنے چاہیے میں میں ایک ایک اور سوال ڈاکس صاحب آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس ملک میں آپ کے پاکستانی عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سنگین الزمات لگتے ہیں ایک دشمن ملک سے فنڈنگ لینے کے الزمات لگتے ہیں اس میں رحمان ملک صاحب کا نام بھی آ جاتا ہے کہ جی انہیں بھی پتا تھا وہ بھی وہاں بلائے گئے جب بریفنگ چل رہی تھی اور پھر جب یہ سنا جاتا ہے کہ اسی ملک کا انٹیریئر منسٹر کوئی اس پر سٹیپ لینے کو تیار نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کر دی تو کونسی بڑی بات ہے اس میں کوئی بھی الزمات لگا دیں ہر چیز پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر انصاف کی توقع کس سے رکھیں یہاں پر یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں مانی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی پھر عمران فاروق مرڈر کیس کے حوالے سے بھی جب کوئی انصاف ہی نہیں دے گا تو توقع کس سے لگائیں نہیں میں سمجھتا ہوں نوئنگ چوہدری نصار وہ ان کو نہیں چھوڑے گا اور ٹھیک ہے وہ اپنی ٹائم لے رہے ہیں سوچ رہے ہوں گے اور ایکشن کا پلان انہوں نے ضرور بنایا ہوگا لیکن وہ خاموشی سے بیٹھیں گے نہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لئے آگے آئیں گے صحیح لے ویسے آج کیونکہ پریس کانفرنس سے لگا نہیں انہوں نے کہا کہ مکم کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دیں گے آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے اس کے پر there's nothing to wait for we've waited enough پاکستان cannot wait anymore ابھی انہوں نے ایک بات کی آپ نے وہ انٹیور منسٹر کی کہ اس کو پتا تھا یا انہوں نے حکومتوں میں ملایا ان کو سب کچھ جانتے ہوئے میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں article 6 جو ہے treason کا یہ صرف abrogation of constitution پہ applicable نہیں ہے i say it again and again that it is for anything that is treacherous against the state of pakistan especially it's a thing integrity for instance یہ جو جھنڈے کی بات کی انہوں نے جلانے کی this by itself is article 6 اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی جنرل مشرف i'm saying جنرل مشرف ایک واحد شخص because i've served in the army i know how it works میں نے سارا marshall law ضیابل اکم وردی میں گزارا ہے but i had nothing to do with the marshall law ٹھیک ہے تو اس وقت ابھی دیکھیں army کا chief president of pakistan ان کے ساتھ جنرل اشواخر پرویز کیا نہیں he was ڈی جی ای سائے اور یہ i was ڈی جی ای بی at one time i know all this proof exists کہ آپ کو کسی سے کچھ ثبوت چاہیے ہی نہیں ہے سب کچھ اگزیٹ پھر ڈاکٹ صاحب مگر آپ نے دیکھے ایک شکریہ پھر بھی جنرل مشرف نے کیا کیا ساتھ سب کچھ جانتے ہوئے دس سال حکومتیں نہیں کیے ساتھ لوگوں کا ترسی ختم ہو گیا پاکستان پر فرانچلی سپیکن کیسے رسپونڈ کریں گے یہ تو بات پھر درست ہے وہ کہتے ہیں خود انہوں نے آئی بی کو ہیڈ کیا proof تو ہوتا ہے موجود میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں اور میں خود پرسنلی میں گیا ہوں در در کی میں نے تھک رکھائی ہے میں نے پریزنٹ کو ساری چیز کی انفرمیشن دی میں نے بتائیں چیزیں جا کے بہت سی پرائیم منسٹر کو میں نے بتائیں میں نے اپنے چیف ایگزیکٹیف چیف منسٹر کو بتائیں ایز منسٹر میں نے کیبنٹ میٹنگز میں یہ چیز ہائلائٹ کی تالتہ حسین کی باتیں لیکن مجھے کہا گیا خاموش رہو خاموش ہو جاؤ مجھے میرا دوست آصف علی زرداری خاموش کرا دیتا تھا یہی وجہ ہیں یہی چیزیں ہیں کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو آئی ریزائنڈ ٹھیک ایک آخری سوال جاؤک صاحب میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں آپ کا مل رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے وہ تو کہہ رہے ہیں دعوت بھی دے رہے ہیں لوگوں کو کہاں یہ رابطے کریں یہ بہت ضروری بات ہے دیکھیں مرزا صاحب میرے اس کے بھی آئینڈ میرے سب مگر ایک بات اب بھی آپ نے کی کہ میرے دوست مجھے خاموش کراتے تھے آج کسی اور کے دوست کسی کو خاموش کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے let it run like this what is the problem نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے آخر کتنا عرصہ یہ چیز سالے گا اب تو ان کا اندر کا بندہ الطالح حسین کا بیٹوں کی طرح جو ہے الطالح حسین نے جس کو نہیں آپ کے دیکھیں پیپل پارٹی میں ڈاک صاحب پیپل پارٹی کے سب سے بہت بینظیر بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے تو زیادہ اب یہ کوئی بھی نہیں ہے ظلفقارلی بھٹو صاحب کا تو دور ہم نے نہیں دیکھا but ان کے دیکھیں ان کے ساتھ میں ڈی جی آئی بھی تھا وہ پرائم منسٹر تھی انہوں نے دیکھا کراچی میں حالات خراب ہیں انہوں نے گورنمنٹ کا کچھ نہیں سوچا انہوں نے ایک political will دیئے کہ peace should be established and it was established تو بعد میں آپ لوگ خود پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوست میں کہا تو خاموش ہوگے نہیں تو کوئی بھی والی تھی وہ تو میں خاموش مطلب ہے میں بول چکا سب کچھ کیا میں خاموش نہیں رہ سکا اسی وجہ ہے آپ نے کہا تھا اس لیے میں نے بوجھا نہیں آپ کو معلوم ہے کارساز بلاسٹ والا کیس تھا جب وہ میں نے ایف آئر لوج کروائی کوٹ نے آرڈر کیا تو اس وقت مجھے روکا گیا کہ آپ یہ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے اس طرح کے حالات میں آئی کود ناٹ رن آئی ریزینڈ ٹھیک ڈاکس سب ایک آخری سوال آپ رابطہ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال سے کوئی روابط ہیں یا کوئی کٹھا لاحی عمل بنانے کی طرف جائے گا میں کوئی رابطہ نہیں کیا اس کے بعد اگر کوئی ایسا موقع ہوا ملک کے لیے قوم کے لیے بہتری کے لیے اور سپیشلی سندھ میں سندھی سپیکنگ اور اردو سپیکنگ جو پاپولیشن ہے ان کی بہتری کے لیے ان کا گیپ کم کرنے کے لیے کلوز لانے کے لیے اگر کوئی میرے پاٹیسپیشن سے یا میری بات کرنے سے اگر ایک پوزیٹیف چینج آ سکتی ہے تو میں ضرور پرس فارم کرنا چاہوں گے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زلفکار مرزا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آ کر بریگیڈیر حارس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح ڈاکٹر زلفکار مرزا صاحب نے کہا کہ اگر جیوڈیشل کمیشن بنانے پر یا کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنانے پر اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت آمادہ نظر نہیں آ رہی تو کوئی آلٹرنیٹیو بھی ہو سکتا ہے وہ کیا متبادل ہو سکتا ہے جس طریقے سے انہیں سو موٹو نوٹسز کا ذکر کیا کیا یہ ایک آپشن موجود ہے اس پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد جیوڈ کم بیک پرگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بریکیڈرے صاحب جو ایک رواج سو موٹو نوٹسز نظر نہیں آتی سو موٹو نوٹسز لینے کا ذکر کیا متبادل کے طور پر ڈاکٹر زلفکار مرزا نے آپ کو یہ آپشن نظر آتا ہے کیونکہ آج بھی میں سن رہی تھی ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے ہمارے چیف جسٹس پاکستان اور وہ کہہ رہے تھے کہ معاملات کے حل میں تاخیر ہو جانے سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہیں پر ہمارے پاس ایویڈنس پورا نہیں ہوتا تو عدالتوں سے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں ملزم اور کہیں پر ایویڈنس ہوتا ہے جیسے کہ اس کیس کے اندر بارہا کہا جا رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں سادیہ بات یہ ہے کہ اس وقت آرمی ضربیہ سے آپریشن کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو لنک ہے نا ادھر لنکیجز دیئر ویری امپورٹن ڈو سارٹر پرٹیکلرلی یہ جو اشین ہے جس میں راک انوالمنٹ ہے یا اس کے ساتھ منی لانڈرنگ ہے کرپشن ہے بکوز چیف آمی صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ زیرو ٹولرنس اگنس کرپشن ہوگی تو یہ ساری چیزیں لینے کے لیے اس وقت ایک تو گورنمنٹ کی پلٹیکل ویل ہونے چاہیے فیڈل گورنمنٹ منٹل ریزولف ہونا چاہیے اور تھرڈ ہے کہ ایمیڈیٹ ایکش ہونا چاہیے نوٹ کہ میں یہ پہ ایم کیوم کی بات کرتا ہوں جس کے مطالق بھی ایم کیوم کو ایک دفعہ کلیئر کریں ہر دفعہ ان کے پہ الزام لگ جاتا ہے اور وہ بات رہ جاتی ہے تو کلیئر کریں اگر وہ نہیں ہیں دیار محبی وطن اور ایکن اشور جیو کہ اس میں نائنٹی فائی پرشنڈ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں پڑے لکھے ہیں موڈریٹ ہیں اور بیسٹوڈ ڈیموکریسی کے ایک ایسنس اس کے حساب سے وہ چیزیں ان کے میں پلاس پانڈ میں لینی چاہیے اس چیز کے اوپر چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسی سوموٹ آفریٹ ایکشن لیں یا فیڈل گورنمنٹ لیں یا سفراد مچھٹ صاحب کی جیسے انکواری ایک ٹیم بنائی گئی اسی میں ان کے ساتھ بھی اسی میں انکواری میں ان کو انکلوڈ کر لیا جائے اور پھر مین کریکٹر جو رحمان ملک صاحب ہیں ان کو بھی لانا چاہیے بکوز مینسٹر انٹریئر پانچ سال کے لیے اور ابھی بھی اس کے بعد سے بھی ان کے کافی لنڈن کے چکر لگتے ہیں تو وہ بھی پتا چلنا چاہیے تاکہ ساری جب سرفراز مرچنٹ کے بیانات کے بعد ایک کمیٹی بنائی جا سکتی ہے تو پھر ان کے بیانات کے بعد کمیٹی کیوں نہیں بنای جا سکتی ایک اور ایسپیکٹ پہ بات کرتے ہیں خٹک صاحب ناب کے کاروائیاں نظر آئیں ایف آئیے کے حوالے سے چلیں آج وہ چالدن سار نے تردید بھی کر دی خبر کی کہ ایف آئیے کی پاورز کلپ نہیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جیسے ہی ہمیں یہ ایجنسیز کاروائیاں کرتے بڑھتے نظر آئے یہ ادارے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے ایک عجیب سیاسی کھجڑی پکنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہلے پیپلز پارٹی بھی ڈیفنس میں آ جاتی ہے اور اب پی ایم ایل این کے بھی آپ کو لگ رہے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے خلاف کاروائیوں سے اپنے خلاف کسی ایکشن سے کی بنیاد پر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کچھ پری ایمٹ کر کے نہیں اگر کسی کو پینک ہے تو لڑتے پینک بھی دیا جس نے کام کرنا وہ اپنا کام کرتا جائے دیکھیں مینڈیٹ ملا ہو ہے فر ایس میں یہ بڑی اچھی چیز کی ہوئی تھی یہ چیز میں چیز کی ہوئی تھی اسی طرح میں کہتا ہوں کافی سارے اور بھی ایسی پزیشنز ہیں جس میں میں بھی رہا ہوں کہ ان کو بھی کانسٹیوشنز دیں ایسی پرکتا ہے کہ آپ کو پینک میں تو پینک میں رہ نہیں دیں اس کو اب اب there's nothing any at that age and stage of life also what is one worried about but ہنا کام سہی چاہی ہے دیکھیں اب اب جب 2000 میں بنا تو یہ 97 سے مہم میاں صاحب کی دوسری گورنم ٹوٹی جب مارشل لگا تو اب ناب بن اب ہم لوگ 96 سے اتحساب والوں کے اس میں انڈر تھے because I was let's say DJIB 2 بنظیر بھٹو صاحبہ تو یہ پکڑو اور یہ دھگڑ مگڑ جس طرح ہوتا تھا پھر اس کے بعد ناب آئی انہوں نے شروع کر دیا چھے سال ساڑھے چھے سال بعد میں نے خود ناب کو لکھا کہ six and a half years of انکوائری either مگڑی آپ کو مگڑی مگڑی آپ کو مگڑی 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 آپ مگڑی مگڑی سال 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 انکوائری یہ نہیں حسن اتحساب یہ اتحساب اگر پنجاب میں ہے کوئی corruption اور ہوگی ضرور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ پنجاب میں نہیں ہوگی یا فرنٹیر میں نہیں ہوگی عمران خان صاحب کہتے ہیں KPK تو بالکل دودھ سا ہے I know KPK I know people there کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر جگہ ہے corruption صحیح کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ جی KPK بالکل صاف ہے پنجاب بالکل صاف ہے سندھ خراب ہے بلودستان خراب ہے ہر جگہ ہے corruption and more or less on an equal level اب کسی جگہ زیادہ ہوگی کیونکہ وہ province بہت بڑا ہے دوسرا province بہت چھوٹا ہوگیا resources اسے ساب سے مطلب ایک but basically the corruption is very evenly spread across the country اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے محکمیں ہیں they should do it without fear without let and let of fear یہ باعث نہیں کوئی کچھ نہیں this is the only way اس کے پر آپ صحیح اس ملک کو چلا سکیں گے برگیڈے سب آپ کو لگتا ہے یہ timing والی چیز کے یہ اہم ہے یا کہیں کسی طریقے سے منسلک ہے ان کاروائیوں سے اور خاص کر جو معاملہ پنجاب کی طرف بڑھا اور وہاں ایسے لمحے پر یہ press conference ہونا ایسے لمحے پر ایک سیاسی حلچل مچنا جس طریقے سے مختلف analyst سے بھی تجزیہ کیے کہ جی بڑی تیزی سے چیزیں موف کریں گی آنے والے دو تین مہینوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جی بلکل دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جب سندھ میں اتنی زیادہ آپ نے inquiries ہو رہی تھی ایف آئی اے involved تھی نیپ کر رہی تھی arrest ہو رہے تھے تو تو فیڈل گورنٹ بڑی خاموش تھی اور بہت زیادہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں بھی ہونی چاہیے پنجاب میں پھر اس کے بعد کافی information لی گئی اور اس کے بعد وہاں پر کاروائی شروع گئی جو ہی کروائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے پاکستان جو کہ چیف objective بھی ہیں انہوں نے نیپ کو کہا جی کہ نیپ بہت زیادہ harassment کر رہی ہے and we will take some قانونی کروائی کریں گے خلاف پھر اس کے بعد پنجاب کے چیف منسٹر نے ایف آئی اے کے مطالق بات کی جب وہ انہوں نے کام شروع کیا آج آپ کے انٹیرے منسٹر نے بات کی اس میں یہ message convey کر دیا جاتا ہے جس کے مطلب ہے کہ ایف آئی اے کو اپنا کام نہیں کرنا چاہیے government اور پنجاب کو نہیں ٹسٹ کرنا چاہیے فیڈل گورنٹ کو نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے chairman نیپ کو message چلا گیا اس سے overall effect کتنا بڑتا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے اور اس کے بعد اگر آپ ایک اعتصاب commission لے آتے ہیں نیپ کے اوپر جو آپ کہتے ہیں ہم power to clip نہیں کرے لیکن کیسی سارے جو اعتصاب commission آ کے وہ ویٹ کرے گا اس کے بعد کرے گا تو ان کو automatically وہ ان کے جو independent action تھا وہ ختم ہو گیا ایف آئی اے حال ہے کہ انٹیرے منسٹر کے انڈر ہیں وہ کام ان کے ساتھ کرتے ہیں ان کا بھی آپ نے بڑا clear message دے جائے انٹیر منسٹر کہتے ہیں کہ ہم اس میں بھی کوئی changes لائیں گے ان کے رول سیکھ کریں گے تو ان کو message چلا گیا تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہونا چاہیے اس سے جو آپ corruption کے خلاف کروائی کر رہے ہیں جو zero tolerance و corruption کی آپ بات کرتے ہیں let selection plan میں اس کا بہت clear ذکر ہے اس کو بھی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑے wrong message جاتے ہیں اور یہ ملک کے لیے نہیں ہے کیونکہ جب تک ضربیات چلتی رہے گی money learning corruption یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی accountability ہوگی ان کو پکڑا جائے گا ان کے خلاف کروائی ہوگی weapon ammunition یہ نہیں خریدیں گے تو پھر جا کے یہ کامیابی ہوگی اس کے لیے یہ بہت اہم ہے اور اس کے اوپر میرے خیال میں federal government کو support کرنا چاہیے بہت ساری چیزیں money laundering corruption یہ تمام چیزیں جب تک ان پر کروائی نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ایک طرف فوج کوپریشن ضربیات کو جاری ہے money laundering کا ذکر کیا تو money laundering کے حوالے سے بھی چوزرن نصار نے کہا disappointment کا word use کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے بھی اور ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس پر بھی جو پیشرفت ہے برطانوی حکومت کی طرف سے اس پر وہ کافی disappointed ہے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے اس پر بھی ذرا بات کریں گے جو ویلکم بیک پروگیم میں ایک بپھر سے خوش آمدی ٹیلی فون نائن پہ اس وقت ہمیں ہمارے سینئر صحافی نصرت مرزا صاحب تجزیہ کار انہوں نے جوئنگ کیا اسلام علیکم نصرت مرزا صاحب جی اسلام علیکم نصرت مرزا صاحب جی والیکم السلام نصرت مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس اور اس میں جو جو باتیں انہوں نے کی آج جس جس طریقے سے ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے چوہزری نصار صاحب نے اس حوالے سے کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کی جو بھی پریس کانفرنس تھی اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں تھا اور صرف اور صرف لفاظی پر مشتمل پریس کانفرنس تھی دیکھیں اس میں تو کوئی دو بات نہیں ہے اگر آپ کو ان کو چوہزری نصار صاحب کو اگر وہ ثبوت چاہیے تو میری کتاب ہے کراچی اقبضار اقبضار کی کشمکش اور کراچی آپریشن جو نائنٹی ٹیو کا آپریشن ہوا تھا اس پر یہ کتاب ہے اور میرے جو ویب سائٹ پر پڑھی ہوئی ڈبلو ڈبلو نصار مرزا ڈاٹ کام پہ تو اس وقت میں جب علتاو حسین صاحب نے مجھے نو جون انیس سو اٹھاسی کو یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے میں تو گواہ کے طور پر موجود ہوں کہ اس نے مجھ سے کہا وہ میری کتاب موجود ہے جس کو آج تک جو ہے کسی نے اس کی اس کو انکار نہیں کیا تو اب ایسی صورتحال کے اندر یہ تو ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ میں ان کے بہت خریب رہا ہوں میں نے ان کو دیکھا ہے اس سارے آدمیوں کی وہ بیزتی کرتا ہے جس طرح سے توہین کرتا ہے علتاو حسین ہم وہ یہی لوگ برداشت کر سکتے ہیں ورنہ تو کوئی انسان شریف آدمی جس کے اندر جو جس کے اندر بھی عزت نفس ہو وہ آدمی برداشت نہیں کرتا ہے مسائل کرتا ہے اس وقت علتاو حسین صاحب کے جو یہ ساتھی ہیں فارو ستار صاحب اس دمانے میں میر تھے جی میرے سامنے ان کی اتنی بیزتی اس نے انہوں نے کی کہ میں اس کو میرے لیے شرم کی باعث تھی مجھے روکنا پڑا اس کو علتاو حسین کیونکہ آپ میرے سامنے یہ باتیں نہ کریں تو اب اس حوالے سے کیونکہ میں تو اس سے ڈرتا نہیں تھا نہ میں اس کا کوئی حسان منتا نہ میں نے اس کو کچھ کھایا تھا اس کو کچھ میں نے مدد ہی کی تھی تو اس حوالے سے جب میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں ہم نے یہ خیال سے کیا تھا کہ شاید یہ کچھ بات تو سمجھ جائے پاکستان کی خلاف باتیں کر رہا ہے تو یہ صدر جائے وہ نہیں صدرہ اور پھر ہمیں یہ بات جس وقت اس نے یہ علم کہا کہ ہمیں ایک پیس آف لینڈ چاہیے تو اس نے میں نے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اور آف مائی ڈیڈ باڈی آپ انہیں ایسا نہیں کر سکتے ہیں ہمیں نہیں کرنے دیں گے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہا آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا آپ نے اپنا جواب بھی بتایا آپ نے کہا ویٹ کیا صدر جائیں نہیں صدرے لیکن مصطفیٰ کمال کی سینٹری سے اور ان کی جانب سے یہ باتیں کرنے سے ان کی اس پریس کانفرنس کا کیا امپاکٹ ہوا اس سے کوئی فرق پڑے کا کیا دیکھیں بنیاری طور پر آپ ایک تو چار باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اس مثلے میں اور وہ آمونی طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہے کیونکہ یہاں بڑے بڑے جھو گادری قسم کے جو آپ کے وہ ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کو بیسک گراؤنڈ کی پتہ نہیں ہے لیکن ایک تو یہ جلتا ہوسین صاحب بیمار بہت ہیں اور وہ کسی وقت بھی ان کا معاملہ ہو سکتا ہے جیسا کہ خبر دی جاری ہے اب یہ تو اب بیٹش انڈیلیجنس کی خبر ہیں یا نہیں ہیں بیماری کی لیکن برحال شراب تو وہ پیتے ہیں بہت زیادہ دوسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے یہ ہے کہ اردو سپیکنگ جو ہے وہ ایک کسی پارٹی میں جماعت اسلامی میں یا پی ٹی آئی میں نہیں جانا چاہتے وہ اپنی ایک پارٹی اپنی الگ سے شناف رکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ایک پارٹی کی برحال ضرورت تھی اور اس میں جو ہے اور یہ اسٹیبشمنٹ کو یہ زمانے میں بھی جب الساب کو انہوں نے بنایا تھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آئیس آئی نے ان کو بنایا تھا اور اس میں دو رائے نہیں ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سندھ کے اندر دو سزا چاہیے جو کہ سندھ کو بیلنس کر سکے اور جو سندھ میں جی اے سندھ کی تحریح چلی تھی آزادی کی تحریح چلی تھی اس زمانے میں ٹیک تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایم چون بنائی گئی تھی لیکن یہ پھر آپے سے باہر ہو گئی تو پھر ان کے خلاف نائی جو دو کا آپریشن ہوا جی میں نے کروایا میں یہ کہتا ہوں اس میں کھلے آم کہتا ہوں اور وہ کروانے والا جو آج آمیر خواب بیٹھا ہے یہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے سزا کی کہ آپ اس کی آپریشن کروا دیں اس لیے میں نے یہ بات جب جنرل بنگش صاحب سے کہی جو کہ کول کمانڈر کراچی تھے کہ بھئی یہ لڑکا میرے پاس آیا اس کو آپریشن کر کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں خواہر ہوتے ہو تو یہ تو ان کو تو ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے تم کیوں خواہر ہوتے ہو تو پھر میں نے اس کو ڈانٹ پلائی ہم کہ یہ واپس آیا میرے پاس وہ کہا کہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج بغیر تو ہم آپریشن نہیں ہو سکتا ہے ایجنسی تو یہ کام ہم تو ہمارا تو پروڈیٹ موجود ہے لیکن اب آسی نواز کو کون راضی کرے گا سوائے آپ کوئی راضی نہیں کر سکتا تو پھر میں نے آسی نواز سے کہا تو گزائش میری کہنے کی یہ ہے کہ آپریشن نائنجی ٹو کا ہوا ٹھیک ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کروایا آپ بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ نوست مرزا صاحب آپ نے جو بات کی خرٹک صاحب نو جون انیس سو اٹھاسی کو یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے مجھے کہا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میرے سے کسی نے نہیں پوچھا ظلفکار مرزا صاحب کو ابھی آپ نے سنا انہوں نے کہا پیر مظہر اللہ کی موجودگی میں مجھے کہا کہ جی یہ ملک بہت جل ٹوٹنے والے الطاف حسین صاحب کے الفاظ انہوں نے بتایا وہ کہتے ہیں میرے سے کسی نے نہیں پوچھا چوری نسار صاحب آج کہتے ہیں کہ جی کیونکہ کوئی ایویڈنس انہوں نے نہیں دیا تو ہم بھی ان سے نہیں پوچھ سکتے تو پھر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا بہت سارے لوگ آگئے ہیں ایویڈنس کے حوالے سے تو ایسے آج کے پروگرام میں ہی دو لوگ کہے گئے دیئے ہیں اور بہت ہیں جیسے پچھلے ایک عرصے میں جنہ پورکا چلا تھا پھر اس کے بعد ایک وہ فارمر ڈی جی آئی بھی ہیں بگڑے امتیار صاحب انہوں نے آکے وہ سارا رات کر دیا اور آئیڈن نو وائی دو ہول تینگ یہ دیکھیں جانتے ہیں انہوں نے کہا اردو سپیکنگ لوگ یہ وہ میں کہتا ہوں ایم کیو ہے میں دا پولٹیکل پارٹی اگر کراچی میں کلین سویپ بھی کر لے نا آئل بھی دی ہیپیسٹ من کوئی پولٹیکلی ساری پارٹیاں سیٹیں لیتی ہیں ایم کیو بھی لے بٹ یہ دیکھیں کراچی کو جس حال میں رکھا گیا جب سے ٹھیک ہے کتنے سال ہو گیا چالی سال ہو گیا تقریبا ایٹی فور ایٹی فائف سے اب آپ دیکھیں کہ جس ملک کا ایک ہی پورٹ ہو فنکشنل جو ان کو خود کہتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ریونیو بھی دیتا ہے شہر اس حالت میں ہونے کے باوجود اگر یہ شہر نارمل رہا ہوتا یہ چالی سال تو پھر کتنی ریونیو ہونی تھی اس ملک کے حالات کیا ہونے تھے تو دیکھیں جب کوئی آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے جس کا ریزلٹ اس قسم کا آپ چاہیں اس میں ٹرانسفرنٹس آف پاپلیشن اس میں ایسے دیکھیں ایک زمانے میں کراچی سے پنجابی پتان چھوڑ کے جا رہا تھا ایک زمانے میں سندھی انٹیریئر کی طرف جا رہا تھا تو وہ سارے حالات کریٹ ایسے کیے جا رہے تھے نا اب عام جو انہیں نے صحیح کا ووٹر ویل ریمین وید ایم کیوں اچھی بات ہے کوئی بری بات ہاں پولیٹیکل فورس رہنا بھی چاہیے بات ہاں پولیٹیکل فورس جو ان کا صفائیہ میں پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے بریگیڈیر صاحب لاسٹ کومنٹ سار آپ سے یہ چیزیں واقعی میں آپ کو لگتا ہے انویسٹیگیشن جب تک انیشیئیٹیو حکومت کی طرف سے نہیں لیا جاتا تب تک کچھ نہیں ہوگا یا ایم کیو ایم جس طرح سے دعویٰ کر رہی ہے وہ سچ ہوتا ہمیں نظر آئے گا کہ جی سازش کی گئی ہے جس طرح سے وار کا آغاز کیا گئے ویسی ختم ہو جائے گا دیکھیں اس وقت سب سے ضروری بات ہے فیڈل گورنمنٹ کی کے بھام کو کلیئر کریں ہم اور اگر یہ اس پر اسٹیبلشمنٹ کا ذکر آ رہا ہے یا ایم کیو ایم کی کوئی تحفظات ہیں سب چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو ایک کوئی نہ کوئی کمیٹی یا کمیشن یا سپریم کو ٹریکشن لینا چاہیے تاکہ اس کو ایک دفعہ کلیئر کریں اور ایک بات یہ دیکھ لیں کہ ایم کیو ای در گوڈ پارٹی بہت اچھے لوگ ہیں اس میں اگر ایک دو پرسنٹ سب پارٹی میں پرابلم دیں وہ کلیئر ہو جائیں گے لیکن آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت کو تحقیقات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدام جو اٹھانا پڑے گا بہت بہت شکریہ برگیڈیر حارس نواز صاحب بہت شکریہ مسود شریف خطک صاحب that's all for tonight i'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ